بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شویب ریالٹر کے پریٹ فارم سے محمد شویب مغل آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں ان تمام اب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا اور ان تمام اب آپ سے میری گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکے آج میں آپ کے لیے پانچ مرلہ کا گریس ٹکچر لے کر آیا ہوں جو کہ نہائی تی مناسب قیمت پر موجود ہے اور ایچ پندرہ کی آڈیو لوکیشن پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت فرنٹ ہیلیویشن ہے اس کا اور یہ اس کا مین گیٹ ہے جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ اس کا کارپورچ آ گیا یہ وارٹر ٹینک ہے وارٹر سٹورج کے لیے اور یہاں پہ ایک عدد وائش روم ہے جو کہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر جو ہے گریس ٹکچر سے اوپر اس کا کام ہو چکا ہے آپ اس کو گریس ٹکچر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پہ ماربل بغیرہ کا کام ہو گیا ہے یہ اس کی سٹیرز ہیں اوپر چھت کی طرف جو جا رہی ہیں اور یہ اس کا اوپن کچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا آ گیا ٹی وی لونج گھر جو ہے ابھی پلستر بغیرہ ہوئے اس میں جو ہے وائٹ سیگمٹ انہوں نے کر دیا ہے اسی لیے یہ ابھی گیلا ہے اور یہ اس کا درائنگ روم آ گیا جس کا اٹیچ ویش روم آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ اس کا اٹیچ ویش روم ہے پانچ مرلا کا یہ گھر ہے پچیس پچاس سائز ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک عدد بیڈ روم ہے بیڈ روم کے ساتھ جو ہے ایک عدد اٹیچ ویش روم ہے اور وائش روم کے اوپر جو ہے وہ سٹور سا بنا ہوا ہے اب دیکھیں اور یہ جو جگہ ہے علماری کے لیے انہوں نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک عدد اٹیش وائش روم کے ساتھ گیلری ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک عدد مسجید بیڈروم بھی موجود ہے اور یہ جگہ بھی انہوں نے چھوڑی ہے یہاں پہ کبرڈ وغیرہ بنانے کے لیے یہ دوسرا بیڈروم ہے اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیش وائش روم ہے اور اوپر اس کے بھی سٹور سا بنا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ وینڈو انسٹال ہوگی وینٹیلیشن کے لیے اور اس کے یہاں پہ بھی کبرڈ وغیرہ بنے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر جو ہے پراپر کالم بیمز پہ بنا ہوا ہے کیونکہ جب یہ سٹرکچر تھا تو تب بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی ابھی یہ پلسٹر ہو چکا ہے اور اس میں ماربل کا کام بغیرہ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر میں نے آئی بٹن میں اس کا لنک دے دیا ہے اس کے جو پریویس سٹرکچر ہے اس کا آپ یہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کتنے جو ہیں وہ کالم بیمز دیئے تھے کافی مضبوط گھر بنا ہوا ہے یہ ابھی میں اس کے چھت کا ریویو آپ کو کروا دیتا ہوں یہ اوپر میں ابھی چھت کا ریویو آپ کو کروا دیتا ہوں یہ اس کی ممٹی آگئے یہ اس کا چھت آگیا جی سائیڈ وال اس میں لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ونٹیلیشن جو انہوں نے یہاں پہ چھوڑی ہوئی تھی اس میں جو ہے بجلی کی اور پانی کی جو فٹنگ ہے وہ تمام فٹنگ اس میں ہوئی ہوئی ہے اگر میں اس سٹرکچر کی جو ہے گری سٹرکچر کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ اچ پندرہ اسلام آباد میں واقع ہے جنگی سعیدہ اسلام آباد بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے چھوڑیس نمبر موٹر ویڈ سٹاپ کے بلکل ساتھ موجود ہے یہ دیکھیں یہ سریعے وگرہ نکلے ہوئے یہ بھی دیکھیں کولم بیمز پہ یہ گھر بنا ہوا ہے اور یہ بھی آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ فیسلیٹیز کی بات کروں تو اس گھر میں کوئی بھی فیسلیٹی ابھی موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ فریش بنا ہے اور یہاں پر اس گلی میں جو ہے بجلی پانی اور گیس جو ہے اس ایریا میں موجود ہے اس گلی میں بھی موجود ہے اور اگر میں اس کی گلی کی بات کروں تو بائیس فیڈ کی وائیڈ سٹریٹ ہے اور اگر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو اونر جو ہے اس سٹرکچر کی جو ہے ستر لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں امید ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو زمین ہے وہ کافی مہنگی زمین ہے یہاں پہ آٹھ سے دس لاکھ پر مرلا ریٹ چل رہا ہے اور یہ کافی جو ہے اچھی لوکیشن پر یہ موجود ہے اگر آپ اس گلی سٹرکچر میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے باہن اللہ حافظ